بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائیت مہربان رحم والا الف لا ممیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِید وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَام الف لا ممیم اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں آپ زندہ اوروں کا قائم رکھنے والا اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا بے شک وہ جو اللہ کی آئتوں سے منکر ہوئے ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا ہوا العزیز الحكیم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُنُ الْعَلْبَابِ اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں اور آسمان میں وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماں کے پیت میں جیسی چاہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عزت والا حکمت والا وہی ہے جس سے تم پر یہ کتاب اتھاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے مانا میں اشتباع ہے وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباع والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھوننے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے اور پختہ علم والے کہتے ہیں مصفر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے ربنا لا تزر قلوبنا بعد اِذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهْبِ رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ اے رب ہمارے دل ٹیہے نہ کر بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں اداعیت دی اور ہمیں اپنے پاس رحمت عطا کر بے شک تُو ہے بڑا دینے والا اے رب ہمارے بے شک تُو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ مَقُودُوا النَّارِ كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذْنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِحَادِ بے شک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے اور وہی دوزخ کے اینھن ہیں جیسے فرعون والو اور ان سے اگلوں کا طریقہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا اور اللہ کا عذاب سخت ہے فرمادو کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہاں کے جاؤگے اور وہ بہت ہی برا بچھونا قد كان لكم آية في فئتین التقطا فئت تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين واللہ يؤید بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولی الابصار سین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطير المقنصر والقناطير المقنصر من الذهب والفضت والخیل المسومت والانعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب بے شک تمہارے لئے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس پر بھر پڑے ایک جتہ اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونہ سمجھیں اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے شک اس میں اقمندوں کے لئے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے لوگوں کے لئے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کی دھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ قل اونبعکم بخیر من ذالکم للذین اتقو عند ربیم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فيها تجری من تحتها الانہار خالدین فيها وازواج مطهرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحاب تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لئے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں روان ہمیشہ ان میں رہیں گے اور ستری بیبیاں اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہمیں ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے سبر والے اور سچے اور عدب والے اور راہِ خدا میں خرشنے والے اور پچھلے پہل سے معافی مانگنے والے شہد اللہ انہو لا ایلہ الا ہوا والملائکة 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 واللو العلم قائما بالقسط لا ایلہ الا ہوا العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب فإلا من بعد ما جاءهم العلم بغیاں بينهم ومن يكفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي للہ ومن اتبعا وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ اَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاؤُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عزت والا حکمت والا بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جلن سے اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جل حساب لینے والا ہے پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا مو اللہ کے حضور جھکائے ہوں اور جو میرے پیرو ہوئے اور کتابیوں اور انپڑوں سے فرماؤ یا تم نے گردن رکھی پس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پا گئے اور اگر مو پھیریں تو تم پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولئکا الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی یہ ہیں وہ جن کے عمال اکارت گئے دنیا اور آخرت میں اور ان کا کوئی مددگار نہیں الم تر إلى الذین أوتو نصیبا من الكتاب یدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ليحكم بينهم ثم يتولا فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وورهم في دینهم ما كانوا يفترون فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ وَغُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا کتاب اللہ کی طرف بلائی جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے پھر ان میں کا ایک روح سے روگردہ ہو کر پھر جاتا ہے یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹنے جو بانتے تھے تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں کھٹا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابُ یوں عرض کر اے اللہ ملک مالک تُو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے بے شک تُو سب کچھ کر سکتا ہے تُو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے اور جسے چاہے بے گنتی دے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ویحذركم اللہ نفسه وإلى اللہ المصیر قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه اللہ ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدیر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها و بينه أمدا بعيدا وَيُحذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَغُوفٌ بِالْعِبَادِ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈھرو اور اللہ تمہیں اپنے غزب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھر نہ ہے تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضری پائے گی اور جو برا کام کیا امید کرے گی کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر محرمان ہے قل إن كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبكم واللہ وفور رحیم قل أطيعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین إن اللہ اصطفا آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمین درية بعضها وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم آدم وآل إبراهيم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے اور اللہ سنتا جانتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانسا وانی سمیتها مريم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبل ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قَالَ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ جب امران کی بی بی نے ارز کی اے رب میرے میں تیرے لئے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے تو تُو مجھ سے قبول کر لے بے شک تُو ہی ہے سنتا جانتا پھر جب اسے جنا بولی اے رب میرے یہ تو میں نے لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریہ کی نگہبانی میں دیا جب زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رسط پاتے کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے ہنالک دعا زکریہ ربا قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءَ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ بِأَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَمَّا أَتِيَ عَاقِرٌ قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار یہاں پکارا زکریہ اپنے رب کو بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا بے شک اللہ آپ کو مجدہ دیتا ہے یہیہ کا جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لئے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے بولا اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھے فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے عرض کیا اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی کر دے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تین دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے اور اپنے رب کی بہت یاد کر اور کچھ دن رہے اور تڑ کے اس کی پاکی بول وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطفَفَاكِ وَطَحَّرَكِ وَاسْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مَرْيَمُ خُنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الْرَاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّعُكِ بِكَلِمَةٍ منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنا يكون لي ولد وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُونُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آس سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا اے مریم اپنے رب کے حضور عدب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوانوں کے ساتھ رکو کر یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرآ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگر رہے تھے اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے قلمے کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا رودار ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا اور لوگوں سے بات کرے گا پالے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا بولیے میرے رب میرے بچہ کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی شخص سے ہاتھ نہ لگایا فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا وہ فوراں ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل اور رسول ہوگا منیسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لائیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کسی مورد بناتا ہوں پھر اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ فوراں پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مرد جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو وَمُصَدِّقا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورید کی اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لئے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لائیا ہوں تو اللہ سے درو اور میرا حکم مانو بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے تو اسی کو پوجو یہ ہے سیدھا راستہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَا مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الْرَسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف حواریوں نے کہا ہم دینِ خدا کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں اے رب ہمارے ہم اس پر ایمان لائے جو تُو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے حلاق کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَا إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا پھر تم سب میں ہی طرف پلٹ کر آوگے تو میں تمہیں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا نیگ انہیں بھرپور دے گا اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے ذَلِكَ نَتْلُوْ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِكْرِ الْحَكِيمِ اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمِ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا وہ فوراں ہو جاتا ہے اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ ہونا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ دِلْمُفْسِدِينَ پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تم علم آ چکا تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانے اور تمہاری جانے پھر مباحلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لانت ڈالیں یہی بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ ہی غالب ہے حکمت وعدہ پھر اگر وہ مو پھیریں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَا نَعْبُدَ اِلَّا اللہ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِن دُونِ اللہ فَإِن تَوَلَّوُ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون هَا أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ حَاجَدْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم فرماؤ اے کتابیو ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یقصان ہے یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا پھر اگر وہ نہ مانیں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں اے کتاب والو إبراہيم کے باب میں کیوں جھگڑتے ہو تو رہے تو انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد تو کیا تمہیں عقل نہیں سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے کا جس سے تم علم تھا تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ما کان ابراہیم یهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما کان من المشركین اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِعِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ابراہیم نہ یهودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ ہر باطل سے جدہ مسلمان تھے اور مشکوں سے نہ تھے بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے وَدَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں اے کتابیوں اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو اے کتابیوں حق میں باطن کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے وَقَالَتْطَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَا النَّهَارِ وَاَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا وہ جو ایمان والوں پر اترا صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ شاید وہ پھر جائیں اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو ہو تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے یقین کا ہے کہ نہ لاؤ اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے جسے چاہے دے اور اللہ وسط والا علم والا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكِ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِذِي نَارِ لَا يُؤَدِّهِ اَوْفَابِ عَهْدِي وَاتَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک دھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انپڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی معاخضہ نہیں اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بانتے ہیں ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی اور بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَعُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ولهم عذابٌ أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْمُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ جو اللہ کے احد اور اپنی قسموں کے بدلے زلیل دام لیتے ہیں آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں میل کرتے ہیں کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے اور وہ کتاب میں نہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں اور اللہ پر دیدہ و دانستہ جھوٹ بانتے ہیں مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةِ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَئِذْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم و پیغمبری دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سبب سے کہ تم درس کرتے ہو اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشنوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرالو کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ اُرْجَعُونَ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے اور اسی کی طرف پھریں گے قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على إبراهیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباط والاسباط وما اوتي موسی وعیسی والنبیون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وہو فی الآخرة من الخاسرین یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے حضور گردن چھکائے ہیں اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں زیانکاروں سے ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانیم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البينات واللہ لا يہذی القوم الظالمین اولئک جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائکة والناس اجمعین خالدین فیہا لا يخفف عنہم العذاب ولا ہم ينظرون اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کیوں کر اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور انہیں کھلی نشانی آ چکی تھی اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشن اور آدمیوں کی سب کی ہمیشہ اس میں رہیں نہ ان پر سے عذاب حلکہ ہو نہ انہیں محلت دی جائے مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور آپہ سمحالا تو ضرور اللہ بخشنے والا محربان ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا ثُمَّ ازْدَادُوا کُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِفْتَدَا بِهِ اُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ بے شک وہ جو ایمان لاکر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہی ہیں بہکے ہوئے وہ جو کافر ہوئے اور کافری مرے ان میں کسی سے زمین بھرس ہونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ اپنی خلاصی کو دے ان کے لیے ددناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار نہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم كل الطعام كان حلا لبني اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقین فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین تم ہرگز بھرائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہِ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب نے اپنی اوپر حرام کر لیا تھا توریت اترنے سے پہلے تم فرماؤ توریت لا کر پڑھو اگر سچے ہو تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہیں تم فرماؤ اللہ سچا ہے تو ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک والوں میں نہ تھے ان اول بیت یوضع لنناس لالذی ببکت مبارکا وہدن للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَىٰ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہان کا راہنما اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو اس میں آئے امان میں ہو اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے تم فرماؤے کتابیوں اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے اور تمہارے کام اللہ کے سامنے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبُغُونَهَا عِوَجًا مَنْ آمَنَ تَبُغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءً وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَدْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تم فرماؤ ایک کتابی ہو کیوں اللہ کی راستے روکتے ہو اسے جو ایمان لائے اسے ٹیڑھا کیا چاہتے ہو اور تم خود اس پر گواہ ہو اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں اے ایمان والو اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلے تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر کر چھوڑیں گے اور تم کیوں کر کفر کروگے تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف لائیا اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة الله عليكم اذ کنتم اعداءا فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مدنا مگر مسلمان اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیر تھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاب کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس پر بھائی ہو گئے اور تم ایک غار دوزہ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وُجُوهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ فَذُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اور تم ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں اور یہی لوگ مراد کو پہنچے اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کے روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن کچھ مو اجالے ہوں گے اور کچھ مو کالے تو وہ جن کے مو کالے ہوئے کیا تم ایمان لاکر کافر ہوئے تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور وہ جن کے مو جالے ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں اور اللہ جہانبالوں پر ظلم نہیں چاہتا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن یقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون تم بہتر ہون سب أمتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا اور اگر تم سے لڑے تو تمہارے سامنے سے پیت پھیر جائیں گے پھر ان کی مدد نہ ہوگی ضربت عليهم الذلت اینما سقفو الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وحبل من الناس وباء بغضب من اللہ وضربت عليهم المسکنہ ذالک بئنہم کانو یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصاو وکانو یعتدون ان پر جماع دی گئی خاری جہاں ہو اماں نہ پائیں مگر اللہ کی دور اور آدمیوں کی دور سے اور غضب الہی کے سزاوار ہوئے انہوں پر جماع دی گئی محتاجی یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے یہ اس لیے کہ نافرما بردار اور سرکش تھے لیسوا سواء من اہل الكتاب امت قائمت يتلون آیات اللہ آناء اللیل وَهُمْ يَسْجُدُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ سب ایک سے نہیں کتابیوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں اللہ اور پشتے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں اور یہ لوگ لائق ہیں اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا اور اللہ کو معلوم ہیں در والے اِنَّ الَّذِينَ تَفَرُولًا تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ان کو ہمیشہ اس میں رہنا کہاوت اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کیسی ہے جس میں پالا ہو وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے تو اسے بالکل مار گئی اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا ہم وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بینا لكم الآیات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئے تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالکتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَبُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئَا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناو وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے ان کی آرزو ہے جتنی عزا تمہیں پہنچے بیر ان کی باتوں سے جھلک اٹھا اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں اور بڑا ہے ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دیں اگر تمہیں عقل ہو سنتے ہو یہ جو تم ہو تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں نہیں چاہتے اور حال یہ کہ تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور اکیلے ہوں تو تم پر انگلیاں چبائیں غصے سے تم فرما دو کہ مر جاؤ اپنی گھٹن میں اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں اور اگر تم صبر اور پرحیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤں تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَدِلَّةِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یاد کرو اے محبوب جب تم صبح کو اپنے دولت خانے سے برامد ہوئے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے اور اللہ سنتا جانتا ہے جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ ان کا سمحان لے والا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامہ تھے تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِسَلَاسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَا اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوهمین وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يتبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وَلِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتے اتار کر ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر و تقویٰ کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیجے گا اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دنوں کو چین ملے اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ظلیل کرے کہ نہ مراد پھر جائیں یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں اور اللہ ہی کہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بخشنے والا محربان یا ایہا الذین آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرین واطيعوا اللہ والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الَّذینَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَّرَّائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اے ایمان والو سود دون دون نکھاؤ اور اللہ سے درو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے اور اللہ و رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خاردین فيها ونعم اجر العاملین قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبین هذا بیان للناس وہدن وموعظة للمتقین وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی اپنی جانوں پر ظلم کریں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور گناہ کون بخشے سواء اللہ کے اور اپنے کیے پر جان پوچھ کر اڑ نہ جائیں ایسوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں روان ہمیشہ ان میں رہیں اور کامیوں کا کیا اچھا نیک ہے تم سے پہلے کچھ طریقے برطاؤں میں آ چکے ہیں تو زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ تم ہی غالب آؤگے اگر ایمان رکھتے ہو اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْظَّالِمِينَ وَلِيُمَحْصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَهُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں اور یہ دن ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے لئے باریاں رکھی ہیں اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا نکھار کر دے اور کافروں کو مٹا دے کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے تو اب وہ تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئماتا او قتلا قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبایه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور محمد تو ایک رسول ہیں ان سے پہلے اور رسول ہو چکے تو کیا اگر وہ انتقال فرمائے یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا اور ان قریب اللہ شکر والوں کو صلاح دے گا وما كان لنفس ان تموت الا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها وَمَن يُرِد ثواب الآخرت نؤته منها وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی سب کا وقت لکھا رکھا ہے اور جو دنیا کا عنام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں اور جو آخرت کا عنام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں اور قریب ہے کہ ہم شکر والوں کو صلاح عطا کریں وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُوا رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْصَابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَ أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِرِينَ اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے تو نہ سست پڑے ان مسئیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچیں اور نہ کمزور ہوئے اور نہ دبے اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں وہ کچھ بھی نہ کہتے تھے سوائز دعا کے کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کی اور ہمارے قدم جمع دے اور ہمیں ان کافر لوگوں پر مدد دے تو اللہ نے انہیں دنیا کا عنام دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم على اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِرِينَ اے ایمان والو اگر تم کافروں کے کہے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے پھر ٹوٹا کھا کے پلٹ جاؤ گے بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار سنلقی في قلوب الذین کفروا الرعب بما اشركوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وَبِئْسَمَثُ وَالظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهُ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں روت ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا برا ٹھکانہ نائنصافوں کا اور بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ جبکہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور حکم میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تھا تمہاری خوشی کی بات تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا پھر تمہارا مون سے پھیر دیا کہ تمہیں عزمائے اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا کہ اللہ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے اِذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقل جمعاني إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم جب تو موٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا اور معافی اس لئے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا اور جو افتاد پڑی اس کا رنج نہ کرو اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے پھر تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے تھی اور ایک گروہ کو جو اپنی جان کی پڑی تھی اللہ پر بیجا گمان کرتے تھے جاہلیت کے سے گمان کہتے کیا اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تم برظاہی نہیں کرتے کہتے ہیں ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا اپنی قتل گاہوں تک نکل کر آتے اور اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھی انہیں شیطان ہی نے لخزش دی ان کے بعض اعمال کے باعث اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تكونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض یاو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلك حسرة فی قلوبهم واللہ يحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او مدتم لمغفرت من اللہ ورحمت خیر مما يجمعون وَلَئِن مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے اور اللہ جلاتا اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش و رحمت ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے اور اگر تم مارے جاؤ 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 جا� مرو یا مارے جاؤ تو اللہ کی طرف اٹھنا ہے ان اللہ یحب المتوکلین ان ينصرکم اللہ فلا غالب لکم و ان يخذلكم فمن ذا اللذی ینصرکم من بعده وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے اور اگر تم مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو بے شک توقل والے اللہ کو پیارے ہیں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے وما كان لنبی ان يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القیامة ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان اللہ کمنباء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا بری جگہ پلٹنے کی وہ اللہ کے ہاں درجہ درجہ ہیں اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین اولما اصابتكم مصیبت قد اصبتم مثليها قلتم انہ هذا قل هو من عند انفسكم ان اللہ على كل شيء قدیر بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر جو ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے کیا جب تمہیں کوئی مسئبت پہنچے کہ اس سے دونی تم پہنچا چکے ہو تو کہنے لگو یہ کہاں سے آئی تم فرما دو کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوِدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا اتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَتْتُمُونَ اور وہ مسئیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجے ملی تھی وہ اللہ کے حکم سے تھی اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ان کی جو منافق ہوئے اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی رحمے لڑو یا دشمن کو ہٹاؤ بولے اگر ہم لڑائی ہوتی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے اور اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہیں اپنے موں سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں اور اللہ کو معلوم ہے جو چھپا رہے ہیں اَلَّذِينَ قَالُوا لِي اِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَئِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور آپ بیت رہے کہ وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے تم فرما دو تو اپنی ہی موت ٹال دو اگر سچے ہو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو اللہ کی رحمیں مارے گئے ہرگز انہیں مردانہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پشلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی اور یہ کہ اللہ ضایع نہیں کرتا عجر مسلمانوں کا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الَّذین قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَا الْوَكِيلِ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ وہ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا ان کے نکونکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زائد ہوا اور بولے اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز تو پلٹے اللہ کے حسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی اور اللہ کی خوشی پر چلے اور اللہ بڑے فضل والا ہے انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنین وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَانِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وہ تو شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے تو ان سے نہ درو اور مجھ سے درو اگر ایمان رکھتے ہو اور اے محبوب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر پر دوڑتے ہیں وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے اور اللہ چاہتا ہے کہ آخر تم ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے ان الذین اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا اللہ شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذین کفروا انما نملي لهم خير لأنفسهم انما نملي لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مہین وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلا ہے ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھیں اور ان کے لیے زلت کا عذاب ہے ما كان اللہ ليذر المؤمنین على ما انتم عليه حتى يمیز الخبيث من الطيب وما كان اللہ ليطلعكم على الغیب وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کر دے گندے کو سترے سے اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے دے ہاں اللہ چل لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِیرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فل سے دی ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا اور اللہ ہی وارث ہے آسمان اور زمین کا اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَنَقُونُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدٍ بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا اور فرمائیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ وہ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے اقرار کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائے جسے آگ کھائے تم فرما دو مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا اگر سچے ہو تو اے محبوب اگر وہ تمہاری تقذیب کرتے ہیں تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی تقذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے جو نفس ذائقہ الموت وینما توفون وجوركم يوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنيا الا متاع الغرور لتبلغن في اموالكم وانفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا اَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ہر جان کو موت چکھنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے جو آگ سے بچا کر جنت پہ داقل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرقوں سے بہت کچھ برا سنو گے اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے اور یاد کرو جب اللہ نے احد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا تو انہوں نے اسے اپنی پیت کے پیچھے پھیک دیا اور اس کے بدلے زلیل دام حاصل کیے تو کتنی بری خریداری ہے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَوَ وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَتٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقْنَا عَذَابَ النَّارِ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اے رب ہمارے تُو نے یہ بیکار نہ بنایا پاکی ہے تجھے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهِ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَا دِيَنْ يُنَا دِي لِلْإِيمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ اے رب ہمارے بے شک جسے تُو دو زخمیں لے جائے اسے ضرور تُو نے رسوائی دی اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اے رب ہمارے ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے اے رب ہمارے تُو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں محف فرما دے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر اے رب ہمارے اور ہمیں دے وہ جس کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی معرفت اور ہمیں قیامت کے دن رسوہ نہ کر بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضْيِعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنسَا بعضكم من بعض فالذین هاجروا وأخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقتلوا لَوْ كَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ سوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن السواب تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے کہ میں تم میں کام والے کی محنت اکارت نہیں کرتا مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو تو وہ جنہوں نے حجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے میں ضرور ان کے سب گناہ اتار دوں گا اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہر رمان اللہ کے پاس کا سواب اور اللہ ہی کے پاس اچھا سواب ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المهاد لكن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر لیل ابرار اے سننے والے کافروں کا شہروں میں اہلے گہلے پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے تھوڑا برتنا ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور کیا ہی برا بچھونا لیکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ان میں رہیں اللہ کی طرف کی مہمانی اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے بھلا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعین للہ لَا يَشْتَعُونَ بِآيَاتِ اللہِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے اللہ کی آیتوں کے بدلے زلیل دام نہیں لیتے یہ وہ ہیں جن کا سواب ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جل حساب کرنے والا ہے اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کے کامیاب ہو